کچھ عربی افغانی پیادے آئے کوہرے میں جلتے چھرائے بجائے میں آئے سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کا دن ایک عظیم سانحہ تھا جس میں درندہ صفت انسانوں نے خون مسلنے کی کوشش کی لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں تو ایک بچہ اپنی ذات میں پوری گلستان ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ جن کلیوں کو وہ مسلنے کے لیے لوہے کی چند گولیاں لے کر نکلے ہیں ان کلیوں کے ارادے فولات سے زیادہ مضبوط ہیں جن اسادزہ کو دہشت کا نشانہ بنانے وہ پہنچے تھے وہاں کی پرنسپل داہرہ قاضی شجاعت اور حمد کی چٹان بن کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں اسکول کھلنے کے اگلے دن جب بچوں نے اسکول کا رخ کیا تو پوری دنیا کو چیخ چیخ کر اپنے عمل سے پیغام دیا کہ ارادے فولادی عمر کے بڑھنے سے نہیں ہوتے بلکہ اپنے جذبے کی قدر کرنے سے ہوتے ہیں والدین چاہتے تو اس واقعے کے بعد کبھی اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجتے مائیں اپنی اولاد کو سینے سے لپٹا کر اپنے سے دور نہ جانے دیتی ہیں لیکن جب والدین کے افکار بلند ہوں اور اولاد قوت و بلاغت کی مثال بن جائیں تو اس قوم کو آخر کون دہشت ملا سکتا ہے یہ چھوٹے چلتے پھرتے ننے بچے آخر ہمیں کیا سبق دیتے ہیں آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہوں اسے ایک جانب رکھئے اور دیکھئے کیا آپ ان والدین سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں جن کی اپنی اولاد چھن گئی ہو لیکن ان کے حوصلے چٹان کی مانند کھڑے ہیں ایک جانب رکھئے اپنی شکایتوں کو اور دیکھئے ان بچوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوستوں کو گولیوں سے شہید ہوتے دیکھا لیکن آج بھی اسی اسکول میں واپس جا کر بہادری کی مثال قائم کر رہے ہیں اس قوم کو ملک سے یہی شکایت ہوتی ہے نا کہ آخر اس نے ہمیں دیا ہی کیا ہے ذرا ان والدین کی آنکھوں میں دیکھیں ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھیں اور پوچھئے ان سے کہ آخر وہ کیا جذبہ ہے کہ جس کی خاطر آپ نے اپنے دل سے قریب نگینے گوانے کے بعد بھی اس ملک سے شکایت کا ایک لفظ بھی مو پر نہ آنے دیا یہ جذبہ جو اتنا کچھ دیکھنے اور کھونے کے بعد بھی آج ان بچوں کو واپس اسی سکول میں جانے کی حمد دیتا ہے کیا اس کی کوئی تعریف یا اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے موسیقی